ایک بھائی لکھتے ہیں کہ الیکٹرک ریکٹ سے مچھر ماننا جائز ہے کی نہیں الیکٹرک ریکٹ ایک آلہ ہوتا ہے جس پہ کرنٹ ہوتا ہے اور اس سے مچھر مرتے یعنی اس کو چارج کرنے کے بعد بٹن دباتے ہیں مچھر اس کو گھماتے ہیں اگر مچھر اس کے ٹچ میں آتا ہے تو وہ مر جاتا ہے تو بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ مچھر ماننا اس سے جائز ہے کی نہیں تو دیکھئے کچھ لوگوں نے کچھ علماء نے اس کو جائز کرا دیا ہے مثلا شیخ ابن عثمین رحمہ اللہ نے اور انہوں نے اس کے جواز میں دو باتیں کہیں ہیں تو یہی بات درست لگتی ہے کہ یہ چیز جائز ہے شیخ ابن عثمین رحمہ اللہ نے دو بات کی ہے ایک تو یہ کہ یہ استراری صورت ہے یعنی ایسے حشرات اور ایسے کیوڑوں سے نجات پانے کے لئے اس سے بہتر کوئی اور راستہ نہیں ہے یعنی کچھ لوگ جو ہے وہ موٹین وغیرہ کچھ جلا کے بھی مچھروں سے نجات حاصل کرتے ہیں لیکن وہ صحت کے لئے نقصان دیں لیکن یہ ایک بہترین آلہ ہے اور اس سے آدمی کی اپنے صحت پہ بہت زیادہ نقصان نہیں ہوتا ہے اس کا اپنا بہت خسارہ اس میں نہیں ہے یہ سب سے سیو راستہ ہے انسان کے لئے ان مچھروں سے اور ان کیونوں سے بچانے کے لئے یہ محفوظ راستہ ہے بہتر راستہ ہے تو شیخ ابن عثمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی گنجائش ہے یعنی استثناء والی بات ایکسپشن والی بات یعنی بات اپنے جگہ پر صحیح ہے کہ آگ وغیرہ سے نہیں جلانا چاہے لیکن اس کے بغیر چارہ نہیں ہے آدمی بہت مجبوری میں آ گیا ہے اور کوئی دوسرا متبادل نہیں ہے اس لئے اس کا استعمال کر سکتا ہے یہ ایک وجہ ہے دوسری وجہ شیخ ابن عثمین رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیے کہ اصل میں یہ آگ سے مارنا نہیں ہے جو علماء اس سے منع کرتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے کہ اللہ اکنی بیس ہم کی حدیث ہے کہ لا یعذب بن ناری اللہ رب بن نار کہ آگ سے وہی عذاب دے سکتا ہے تکلیف دے سکتا ہے مار سکتا ہے جو آگ کا رب ہوئی یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ کسی کو آگ سے سزا دے تو شیخ ابن عثمین رحمہ اللہ حرماتے ہیں کہ آگ سے سزا دینا ہی نہیں کیونکہ وہ جو مچھر مرتا ہے وہ جھٹکے سے مرتا ہے وہ جل کے نہیں مرتا ہے بعد میں گرچے دھوان وہ نکلتا ہے لیکن وہ جھٹکے سے مر جاتا ہے تو یہ بھی دوسری بات کہی ہے تو پہلی بات جو انہوں نے استثناء کی کہی ہے اور دوسری بات کہی ہے کہ نہیں وہ آگ سے نہیں جلتا اب اس میں کچھ لوگ کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ تو جلتا ہوا دیکھتا ہے پتہ نہیں پہلے مرا کہ جلنے کے بعد مرا لیکن پہلی بات جو شیخ ابن عثمین رحمہ اللہ نے کہی ہے وہ بہت معقول ہے کہ اس میں استثناء کی بات کی ہے گرچہ عمومی طور پر یہی کہا جائے کہ آگ سے کسی مخلوق کو کسی جاندار کو نہیں جلانا چاہیے نہیں مارنا چاہیے لیکن اگر کوئی مجبوری آگئی اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقے کار نہیں ہے تو اس مجبوری میں آگ سے ایسے کیڑوں کو مارا جا سکتا ہے جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ پرانے انبیاء میں سے کسی نبی نے ایک جھاڑ کے پاس یا کہیں پہ چیونٹیوں کا ایک گھر تھا ان چیونٹیوں میں کسی نے ان کو کٹ لیا تو انہوں نے وہ پورا ان کا گھر جلا دیا تو اللہ رب العالمین نے وحی کیا کہ صرف ایک چیونٹی نے تم کو کٹا تھا یہ پورا گھر کیوں جلا دیا اور چیونٹیوں نے تمہارا کیا بھی گاڑا تھا تو اس روایت میں آپ غور کریں صحیح بخاری کی روایت ہے اس روایت میں غور کریں اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ آگ سے جلانا تو میرا کام ہے تم نے کیوں جلا دیا بلکہ ایک جس نے کٹا تھا اس کے بارے میں بھی جسے تکلی پہنچی تھی اس کو جلانا اس پر اللہ تعالیٰ نے گریف نہیں کیا تو اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ ایسی کوئی آفت آ جائے ایسی کوئی بات آ جائے کہ وہ ہمارے لئے نقصان دے ہو جائیں اور کوئی راستہ نہ ہو تو ہم جو ہے استعمال کر سکتے ہیں ایک اور روایت ہے غالب نبودعود وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابے کرام کے ساتھ جا رہے تھے اور وہاں پہ چیونٹیوں کے جھنڈ گیا ان کے گھر کو کسی نے جلا دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کیوں جلا رہے تھے تو دیکھیں وہاں پہ کوئی تکلیف آلی بات نہیں تھی کسی کو کسی سے تکلیف نہیں پہنچی تھی تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں اس کی ضرورت نہیں تھی اس لئے جو عام اصول ہے کہ آگ سے نہیں ماننا چاہیے اس اصول کا پاسولیاز ہونا چاہیے اتماع لیکن گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے گھر میں گس کے آگیا مچھا اور ہم پریشانہ ہماری نید حرام ہے نید نہیں آ رہی ہے اب وہ کاٹ رہا ہے بیماری فیلہ رہا ہے تو اس کے لئے ایکسپشن ہونا چاہیے تو جو صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ ایک چونٹی کو مار دیا آگ سے ہے اللہ کے کسی نبی نے تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ گرفت نہیں کیا حالانکہ آگ سے مارنا قابلے گرد بات ہے تو اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ اگر آدمی کہیں پہ مجبور ہو جائے تو اس کے لئے گنجائش ہے لیکن صرف اس کے لئے گنجائش ہے اور وہاں پہ گھر میں جہاں مچھر گھوسا ہے وہاں گنجائش ہے لیکن عام آلات میں جاؤں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیڑے ہوں حشرات الارض ہوں کیسے بھی جانور ہوں ایک آدمی کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے وہ اس کو تقلیب نہیں پہنچاتے آلکہ تو وہاں نہیں جلائے گا وہ لیکن اس کے گھر میں اگر بھوسکے آجاتے ہیں کے لئے پریشان کرتے ہیں تو وہ اس کا جس کا آپ نے ذکر کیا اس آلے کا وہ استعمال کر سکتا ہے اس کی دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ یہ مجبوری کی بات ہے ایک تو یہ جو شیخ ابن سویمین نے کہا مجبوری کی بات ہے اور دوسرا وہ جو صحیح بخاری سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ایک نبی نے ایک چھوٹی کو جلا دیا تھا تو اس پہ اللہ تعالی نے گرفت نہیں کیا صرف یہ کہا کہ سب کو کیوں جلا دیا کیا معاملہ حکامات میں اگر ہوگا تو منسوخ ہونے کی بات آئے گی یہ حکام نہیں ہے اللہ تعالی کا یہ قانون ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو آگ سے نہیں جلا سکتا یہ اللہ کا کام ہے تو یہ ایسی چیز نہیں منسوخ ہونے والی چیز ایسا نہیں ہے کہ بعد میں کچھ اور ہو جائے یا پہلے ایسا نہیں تھا یہ ہمیشہ سے اللہ تعالی کا یہ ذابطہ ہے اور ہمیشہ یہ رہے گا اس لئے وہ منسوخ نہیں یہ کوئی ہے نہ کہ پرانی شریعت کا مسئلہ ہی وہ منسوخ ہے بلکہ اللہ کے نبی سم نے اس کو بیان کیا ہے اور اس میں اگر ایسی کوئی بات ہوتی کہ یعنی ہماری شریعت کے خلاف کوئی بات ہوتی تو اللہ کے نبی اسلام وہاں پہ وضاحت کرتے کیونکہ تاخر البیان اَن وَقْتِ الْحَازَ لَا حَجُزْ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی کوئی بات بیان کریں کسی پرانی شریعت کی اور وہ شریعت محمدیہ کے خلاف ہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ اکنبیس ہم اس کو بیان کرنے کے بعد اس پر تعلق نہ لگائیں وہاں ٹوکے نہ بولے نہ وضاعت نہ کریں بغیر وضاعت کے اگر اللہ اکنبیس ہم پرانی شریعت کا کوئی ذابطہ کوئی حکم بیان کر رہے ہیں تو سمجھی کہ اس کو ایک طرح سے تائید حاصل ہے تو خلاصہ یہ کہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ الیکٹرک آلے سے مچھروں کو مار سکتے کی نہیں تو ہماری نظر میں مار سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جا چکی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں